سو ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خیرت سے ہوں گے سو گائز سواگت کرتی ہوں میں آپ سب ہی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں سو گائز آج میں بنا رہی ہوں کٹھل کے سبجی جو کی اس طریقے سے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور یہ مجھے یہاں پہ ابھی چکن کی طرح دکھائی دے رہی ہے فون میں سو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی ایسے ہی لگا ہوگا بٹ یہ کٹھل ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے ویل کیا ہے اچھے طریقے سے اور گلنے کے بعد اس کو اچھے سے اس کا پانی جو ہے نکال دیا ہے اور اویل ڈالا ہے کٹھل میں تھوڑا سا اویل زیادہ لگتا ہے اور اویل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس کے اندرہ میں زیرہ کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جب تک ہمارا جو جیرہ ہے اچھے طریقے سے فرائی نہیں ہو جاتا مطلب بھون نہیں جاتا تب تک ہم اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اس کو اچھے سے لال ہونے دیں گے اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس کائز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور ویڈیو شیئر کرنا مطبول یہ گا اوکی فرینز یہاں پہ بس آج کا اور کتنا ہی رہے گا میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں کیونکہ کچھ کام تھوڑا سا زیادہ ہے تو اسی وجہ سے بیزی رہتی ہوں کافی زیادہ تو یہاں پہ میں نے انینڈ ڈال دیا ہے اوکی سو اس کو ہم اچھے سے فرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کو بھوننے تک اسی طریقے سے پکاتے رہیں گے جب تک یہ بھونے نہ اوکی سو اچھے طریقے سے اس کو بھونتے جائیں گے بھونتے جائیں گے جب تک یہ فرائی نہ ہو جائے سو یہاں پہ بس اتنا ہی ورک ہے کیا کریں سو یہ فرائی ہو رہا ہے دیر دیرے اب دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اور یہ ہلکا ہلکا اس کا جو پانی ہے وہ سوک جاتا ہے اور جب یہ بھون جاتا ہے تو اوپر مطلب اویل آ جاتا ہے اچھے سے اور پیاج اچھے سے اس میں مکس ہو جاتا ہے اتنا جس طرح ببلز رہتے ہیں وہ وہ نہیں دکھائی دیتے بعد میں اوکی سو بس اسی طریقے سے ہم اس کو بھونتے جائیں گے دیر دیرے سے اور بھون چکا ہے ہمارا جو مسالت ہے تو اب میں یہاں پہ ڈالوں گی حلدی سو یہاں پہ اسی طریقے سے میں نے ہلدی ڈال دی ہے نمک ڈالنا ہے اور مرچے ڈالنی ہے اوکے سو ریڈ مرچے ہم نہیں کھاتے ہیں تو میں یہاں پہ ہری مرچے یہاں پہ ڈالوں گی اور یہاں پہ ویڈیو جو ہے میرا بیٹا بنا رہا تھا تو آج اس نے پتہ نہیں کس طریقے کی ویڈیو بنائی ہے اوکے سو مجھ میں نہیں آ رہا جو کام میں کر رہی تھی بس اس کی ویڈیو بنا رہتا اور یہ سمان دکھانے کی وجہ ہے میں شرپ میری سکل دکھا رہا تھا اوکے سو یہاں پہ جو اس میں ہلدی جو ہے ختم ہو چکی تھی تو میں اس ڈبے میں بھر رہی تھی اور یہ ویل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مرچے ہیں جو فرائی کی ہوئی ہے انہی کو ہم ڈالیں گے اوکے کیونکہ ہم ریڈ مرچے نہیں کھاتے ہیں کچھ تو میرے فیس پہ پیمپل اتنے زیادہ ہیں ان کی وجہ سے اور بس تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہو جاتے ہیں ریڈ مرچے ہمارے گھر میں نہیں کھاتے ہیں سب کے سب ہر ہی کھاتے ہیں اور یہاں پہ پیاج بھی جو ہے ہمارے بلکل اچھے طریقے سے پک چکے ہیں سو اب میں نے پکانے کے بعد اس میں ڈال دیا کٹھل اور اس کو بس ہم ہلکا اس میں پانے ڈال کے اس کو فرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے فرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور یہ کٹھل اتنا ٹیسٹ ہی لگتا ہے نا گاہ اس بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ اس کو کھا کے دیکھنا کس کس کو کٹھل کی سبجی بہت زیادہ پسند ہے پلیس مجھے کمنٹ ضرور کرنا اور آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگوں کے لئے ہیل فل رہا یا نہیں آپ یہ بھی کمنٹ کر کے جرور بتانا میں نے اس میں زیادہ کچھ خاص نہیں ڈالا ہے صرف نمک میرچ اور حلدے اور اوئل اور زیرہ ڈالا ہے پس اتنے سے میں ہمارا یہ جو سبجی بہت اچھی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اوکے سو یہاں پہ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہماری سبجی اس طریقے کی ہے کتنی ٹیسٹی اور اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی تو بہت اچھی لگے گی سو ملتی ہوں پھر آپ لوگوں سے کسی اور نئی ویڈیو میں کیونکہ ابھی ویڈیو بنانے کا تو ٹائم مل نہیں پاتا بٹ سوچتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بنا کے بھیج دی رہوں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں سو گائیس پلیس میرے پانچ ہزار سوری چار ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کروا دیجئے جلدی جلدی سے اگر آپ لوگوں نے میرا ویڈیو نہیں دیکھا تو میرے ویڈیو جرور دیکھیں گائیس اور یہاں پہ اس طریقے کا ہماری سبجی کا پورا ویو ہے یہاں پہ اس طریقے سے ہمارا سامان رکھا ہے بھی ہم نیچے ہی بناتے ہیں بیٹھ کے روٹی کیونکہ ہمارا کچھن نہیں ریڈی ہوا تو نیچے ہی بیٹھ کے بنا لیتے ہیں سو پھر ملتے ہیں آپ لوگ سے کسی اور ویڈیو میں okay friends so تب تک کے لئے bye bye guys and thanks for watching